جدید جہازوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے نشستوں کے سامنے سکرینز لگی ہوتی ہے ان سکرینزوں پر پرواز کے جملہ کوائف مسلسل چلتے رہتے ہیں جہاز کا راستہ اس کی بلندی رفتار اور باہر کا درجہ حرارت وغیرہ مسافروں کے لیے دلچسپی کا باعث رہتا ہے ایئر بس تین سو تیس یا بوئنگ سات سو سنتیس جو اوستن آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اڑان بھڑتے ہیں میں سفر کرتے کرتے جب ہم پہلی بار بوئنگ سات سو ستتر میں آزمیں سفر ہوئے تو سکرینز پر زمینی رفتار آٹھ سو سے بڑھتی رہی ساڑھے آٹھ سو پر ہمیں کچھ گھبراہت ہوئی سوچا نو سو تک جائے گا مگر رفتار بڑھتی ہی رہی نو سو بیس نو سو تیس نو سو پچاس نو سو ستر ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہم کچھ متحیر متفکر ہو رہے رفتار ایک ہزار پچاس تک پہنچی تو ہتھیلیوں میں ہلکہ ہلکہ پسینہ آ رہا وہ تو بھلا ہو پائلٹ کا جس نے رفتار سکرین سے ہٹا دی پھر بھی ہم کچھ دیر جہاز میں استعمال ہونے والے بھرتوں اور کمپوزیٹس کی طاقت آلٹی میٹ ٹین سائل سٹرینگ اور ان پر موجود دباؤ اور سیفٹی فیکٹریز سے متعلق تمام تر ازبر مٹیریل سائنس کو یاد کر کے خود کو تسلی دیتے رہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تب ہم نے سوچا کہ جو پائلٹ آواز کی رفتار کی حد پار کرتے ہیں یا اس سے کئی گناہ زیادہ رفتار پر سفر کرتے ہیں وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہی ہیں لیکن رفتار کی حد تو یہ کھڑی ہے ساڑھے بارہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ پر انسان تو اس سے کئی گناہ زیادہ رفتار پر سفر کرتے ہیں ہمیں خلائی شٹل کے مسافر یاد آگئے خلائی شٹل کو زمین پر حالت سکون سے سفر کی رفتار سے اس وقت تک رفتار بڑھانا پڑتی ہے جب تک اس کی رفتار اٹھائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ نہ ہو جائے کہ وہ زمین کے نچلے مدار میں کشش سقل کے اثر کے بغیر حرکت کر سکے جی ہاں اٹھائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ اور اس رفتار پر بھی انسان اس میں پور سکون بیٹھے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جہاز پر گویا انسان میں خالق کائنات نے اٹھائیس ہزار یا شاید اس سے بھی زائد رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے جبکہ وہ صرف ایک ہزار پچاس پر گھبرا رہا تھا اصل میں گھبراہت حالات کی نہیں اپنی صلاحیتوں کے درست ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ہم جب کسی مشکل میں پھستے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہ ہونے کے باعث پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے اندر اس مشکل سے نبرد آزما ہونے سے بھی بیسیوں گناہ زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ خود کو ٹھیک سے نہیں جانتے آپ ہومن نہیں سوپر ہومن ہے تو اس کے پس منظر میں ایسے ہی بہت سی معلومات کا اعتماد اور تجربات کا تجربہ ہوتا ہے آئے ہم اس سال میں یہ عظم کر لیں کہ اپنی صلاحیتوں کا درست ادراک کرتے ہوئے ہر مسئلے کا پرسکون حل نکالیں گے اللہ کریم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو صدا شادہ بعد اور آسودہ حال رکھے آمین تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی